موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوستان کے کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے رسکو فیڈر گارمنٹ حل کرنے میں کوئی بڑی دشباری ہو سب سے بڑی بات ہے جی بلوستان میں بیسک رائٹس نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں لاہور کی طرح اورنج ٹرین بنا کریں آپ کے سامنے ہے مقلہ پہ جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا بلوستان دیگر کو چھوڑ دیں کوئیٹا ہمارا پروفنشنل ہیڈکوارٹر ہے وہاں کا جو سیول ہاسپٹل سنڈیمن ہاسپٹل وہاں ایک وینٹ نہیں ہے وہاں ٹریٹمنٹ ویسیلیٹی نہیں تھی کوئیٹا میں آرمی چیف نے آکے تمام وقلہ کو کراچی شفٹ کرایا ہے علاج کے لیے اس سے زیادہ مزید افسوسناک بات کیا ہوگی بلوستان میں جہاں سے مینلی پورے پاکستان ڈیرہ بکٹی سے مینلی پورے پاکستان کو گیس سپلائے ہوتی ہے یہاں کارخانے گیسوں پہ چلتے ہیں یہاں گاڑیاں گیس پہ چلتی ہیں وہاں لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں یہ زیادہ ہے کوئیٹا کوئیٹا ہیٹاسی میں گیس ملتی ہے اور پورے پاکستان کو پہلے ملتی ہے گرمیوں میں کوئیٹا میں بجلی نہیں ہے سردیوں میں کوئیٹا میں گیس نہیں ہوتی کہتے ہیں جی پریشر لو ہو گیا ہے ہمارے ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر جتنے ہیں وہاں ہاسپٹلز اتنے اچھے نہیں ہیں ہاسپٹلز کی یہ حالت ہے کہ وہاں کی لوکل پوپلیشن پنجاب علاج کے لیے جاتی ہے رحمی ارخان صادقاباد بھاول پر ملطان ہمارے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے اکثر علاقوں میں روڈ کنیکشنز نہیں ہے بجلی نہیں ہے اب پتھان ایریا میں پشتون ایریا جو ہے وہاں مینلی باغات ہوتے ہیں رائے فروٹس کے اور فروٹس کے اب لوگوں کے اکثر باغ خوشک ہو گئے ہیں ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ سولر سسٹم لگا لے اب لوگوں نے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بچارے دوبارہ سے اپنے باغ لگا کے ٹیوویلز لگا رہے ہیں بلوچستان کو تو بجلی تک دی جاتی ہے جو فیڈریشن کی طرف سے ہمارا شہر ہے اور دوسری جانب بلوچستان دو ہزار سے زیادہ میگا وارٹ بجلی جنریٹ کر کے فیڈریشن کو دیتا ہے بائی گیس اچھ پاور جو ہے سیکنڈلی ہمارے پاس ایڈوکیشن لیول آپ کے سامنے ہیں سکولز وہاں ٹیچرز ہمارے پاس ملازمتیں فروخت کیز آتی ہیں بلوچستان میں ایک پیون کی نوکری تین لاکی پولیس والے کی نوکری پانچ لاکی لیفیس کی نوکری سات لاکی یہ مسائل تو آپ کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جنون نہیں ہے بلکل جنون ہے اب دیکھیں نا ان کا حل کیا ہے اب دیکھیں کیا کیا جائے مسئلن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک آپ ایک ہوتا ہے مسئلے کا حل ایک ہوتا ہے پاتھوے اس کا رستہ کیا ہے آپ دیکھیں اس کا روڈ میں بڑا صاف ہے ملوچستان میں ڈسٹرک لیبل پہ ہر ڈسٹرک میں ہاسپٹل ویڈ آپریشن فسیڈی ہونی چاہیے پینے کا پانی بجلی گیس نوکریہ فروخت نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو میرٹ پہ دی جائیں اور وہاں کا جو نیچرل ڈیزائن ہے اس کو چھیڑا نہ جائے ملوچستان کے لوگ خدا نہ خواستہ نیچرل ڈیزائن سے آپ کہہ رہے ہیں ڈیموگرافی یا سسٹم کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے نیچرل ڈیزائن جس طرح کہ وہاں کے لوگ پشتون لوگ ان کا ایک اپنا مزاج ہے لوگ رہتے ہیں ان کو رہنے دیں اگر کوئی اپنے مزاج میں رہتا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کی سالمیت کو ان کے مزاج میں رہنے میں خطرہ نہیں ہے اب وہاں بلوچستان میں پنجابی لوگ رہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہاں اردو سپیکنگ رہتے ہیں وہاں براوی ہیں بلوچ ہیں سب رہتے ہیں کیونکہ اٹس پاکستان ظاہر ہے صبح بلوچستان ہے مگر آپ کسی کو چھیڑیں گے نا تو چیزیں ایڈورس ہو جائیں گی آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو پاکستان ہے وہ بلوچستان ہے اور جو بلوچستان ہے وہ آج وہ ہی پاکستان ہے آج کا دیکھئے جی فی الوقت بلوچستان کے لوگ بالخصوص گوادر کے لوگ مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گوادر جو بننے جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس سے پورے ملک کی تقدیر بدل جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کے قریب بھی نہ چھوڑا جائے نہیں کیوں نہیں ابھی آپ جا کے وہاں دیکھیں نا وہاں کی لوکل پوپلیشن ہے وہاں جو ایک ایلیا ہے اس سے تو باہر ہی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو جب انٹرنیشنلی چائنہ کے ساتھ جو بھی معاہدے کرنے تھے ان کو چاہیے تھا کہ ففٹی ون پرسینٹ بلوچستان کا رکھتے اور کہتے ہیں فورٹی نائن پرسینٹ چائنہ کا ہے آپ کے سامنے مثال ہے سینڈک ہے ریکوڈ ڈیک ہے کتنے بڑے مطلب بلنڈرز کی ہیں اس میں ابھی خدا رب مطلب اللہ تعالیٰ بار بار زیر زمین خزانے تو نہیں آپ کو ڈال کے دیں گے تو گوادر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو گوادر کا صحیح استعمال کریں جس سے بلوچستان برائٹ ہو جس سے پورا ملک برائٹ ہو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی آپ بتا رہے تھے کہ گوادر کے لوگ مطلب ان کی ریجویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پہلا رائٹ ہونا چاہیے جب آپ دیکھیں نا کہیں سے کوئی ڈسکوری ہوتی ہے یا کوئی چیز بنتی ہے تو پہلا اس علاقے کی مقامی لوگوں کا ہوتا ہے دوسرا اس سوبے اسٹیٹ کا ہوتا ہے ہمارے ہاں پروونس ہیں جیسے امریکہ بغیرہ میں اسٹیٹس ہیں اور تیسرا نیشنل لیول پہ چاہے وہ جوابز ہوں کسی بھی لیول پہ چاہے جوکیدار ہو چاہے تل دی ہائیسٹ لیول ہو مگر ایسا کبھی پریکٹس نہیں ہوتا آپ کے سامنے ہے آئلین گیس بلوچستان سے ڈسکور ہوتی ہے اس کے آج اس تک بقائجات نہیں دیے گئے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ ہمیشہ کہتے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں ہم کہتے تھے پورے بلوچستان کو اس کی رائلٹی دی جائے زمین ہمارا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بلوچستان بائی چوئیس پاکستان میں شامل ہوا ہمارے دادا نے خود ووٹ اپنے ساتھیوں سمید پاکستان کے لیے کیا ورنہ جب وائس راہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے آپشن دیا تھا کہ آپ آزاد حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا ایک مسلمان ملک بن رہا ہے اور ہم پاکستان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اپنی خوشی سے کوئی زبردستی نہیں کوئی زبردستی نہیں ٹھیک ہے نا جی ابھی ہماری گیس بکایا جات رہتے ہیں ہمیں یاد ہے سن دو ہزار کی بات ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساری لوگ ڈیرہ بکٹی آئے تھے تو ہمارے دادوں نے بات سے بات کی کہ ہمارے ہاں جو گیس ہے اس کی کیا قیمت آپ نے رکھی ہے جو آپ نے انیس سو اکوینزہ سے لے کے دو ہزار اور ابھی ہم دو ہزار اٹھارہ میں بیٹھیں اب تک ہمیں ادانہ کی انہوں نے کہا جی ایک کم چالیس بولا جو پنجاب پر سندھ سے گیس نکلتی ہے اس کی کیا قیمت ہے بولا وہ ایک سو بیس بولا وہ کیوں بولا جناب آپ کے پاس وافر میدار میں گیس ہے بولا تھوڑا بہت ہے تو اس وجہ سے ریٹس ہیں بولا جی سعودی عرب کے پاس جو تیل ہے وہ عالمی منٹی سے کم دم آپ کو دیتے ہیں بولا نہیں تو بولا ہاوڑیو ایکسپیکٹ کہ ہم آپ کو اس ریٹ پہ ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ کریں گے اگر وہ ایک کم چالیس کا ریٹ رکھیں تو وہ تین ہزار عرب سے زیادہ تجاوز کرتا ہے اور برابری کی اگر ہم بات کریں تو وہ ٹویل تھاوزن بلین کروس کرتا ہے اور جب ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں روڈ کنیکشنز ہیں یہ چیزیں وہ کہتے ہیں بلوچستان زمینی حساب سے آدھا پاکستان ہے تقریبا آپ کے لوگ سکیٹر پاپلیشن ہیں کوئی چند یہاں چند یہاں چند سو گھر یہاں تو how to manage whole thing مطلب ہے ہو نہیں سکتا it's not possible امریکہ آر پار سات گھنٹے جہاز پہ لگتے ہیں ادھر بھی تو آپ دیکھیں نا کانٹری سائیڈز پہ ڈسپنسٹریز ہیں ہاسپٹلز ہیں روڈ کنیکشنز ہیں ساری چیزیں ہیں وہاں کے لوگوں کا حق ہے ہم فیل وقت یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ابھی حکومت کو ان کا دل جیتنے کے لیے انہیں at least basic rights دینے چاہیے لیکن ایک چیز اور بھی دیکھیں نا ابھی پچاسی عرب روپے جو بلوچستان کے حصے میں گئے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بلوچوں کے اوپر لگے ہیں وہ تو چند کرپٹ لوگوں کے وہاں نہ یوز ہوئے تو جو ڈیسپنسر ہے جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی تو اس کی تطہیر اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے لگے کرنے آپ دیکھیں پچاسی عرب روپے آپ بڑی رکم تھے جب آپ بہتر لوگوں کو الیمنیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی کوئٹا میں ہمارے دادا جب وزیرعالہ تھے پی ایم سی ہاسپٹل کوئٹا کی سڑکیں ہیں شریاب روڈ سب انہوں نے کیا اس کے بعد سے لے کے آج کوئٹا میں دو بڑے پل بنے ہیں یہ ترقی ہے بلوچستان میں جب آپ لوگوں کو آگے علاقے بٹھائیں گے اور جن کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوگا کوئی نظریہ نہیں ہوگا گووننس نہیں ہوگی تو وہ کیا صوبہ چلائیں گے کیا لوگوں کے لیے کچھ کرے گے اور آپ کے سامنے پچھلے چار سال سے بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی پچیس پچیس عرب روپے دو سالہ نا لیپس کی ہیں ان کے پاس اتنے روڈ میپ نہیں تھی اگر کچھ بھی نہ ہوتا یہ کہتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہسپٹلز بنا دیں لوگوں کے لیے نیکی تھی نا جی لوگوں کے لیے نہیں ضرورت بھی تھی مطلب جو حد بھی اتنا نہیں کر سکتا what do you expect اور آپ کے سامنے ہے صدرن پارٹ آف بلوچستان وہاں کے لوگ تو بچارے ووٹ کے لیے نہیں آتے آپ کے سامنے ہے سٹنگ وزیریعالہ پانچ سو چوالیس ووٹ اوم منسٹر چوبیس سو ووٹ دوسروں کے سب کے ووٹس آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے سن دو ہزار دو میں جو الیکشنز ہوئے تھا آپ دیکھیں اڈیرہ بکٹی کا ایم پی ایت چھتیس ہزار پر ایم ایتی سیمیٹی 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 اب یہ جو آگے الیکشن آ رہے ہیں اس میں what do you expect ایک تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہونا چاہیے what do you expect really کیونکہ آپ کے میں یہ چاہتا ہوں چاہتا نہیں آپ سمجھ دیکھیں کیا ہونا میں یہ میری میں جب چانے سے مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بلوچستان کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنا من پسند نمائندہ لائیں آپ کے سامنے امراند خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ نے ہلکے کھلوا دیئے الیکشنز کے ہلکے ری پولز ہوئے بلوچستان میں ہمیں چیف الیکشن کمیشن نے گزشتہ الیکشن کی یقین دھیانی کرائی کہ جناب بالکل آپ الیکشن لڑیں آپ کا حق ہے یہ موضوعی حق ہے آپ کا اور آپ کے لوگ جو ڈسپلیس لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہیں اس ڈیرہ بکٹی کو سائٹ کر کے دیگر بلوچستان کے جو علاقے ہیں ہمارے لوگ کھڑے ہوئے تھے اوور نائٹ اٹھارہ سولہ سترہ پندرہ اس طرح سے ہر ایم پی ایم این اے کی سیٹ پہ پولنگ جنہوں نے ہمارے اوور نائٹ شفٹ کی ہیں اور ہم نے دوپہر ایک بجے تک الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کر کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ تو سرسر نائنصافی ہے آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے تو یہ غلط ہے بلوچستان میں لوگ ہمیں ریجیکٹ نہ پہلے کرتے تھے نہ آگے کریں گے کیونکہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے حقیقی نمائن تھے ہیں اور آپ جو طریقے کار اپنا رہے ہیں اور انہوں نے برملہ ہمارے والد صاحب کو وہ پریزیڈنٹ تھے ہماری پارٹی کے پشلی الیکشنز میں تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی بس کرتے ہیں پھر ایک وجہ مجبوراں ہمیں بائیکوٹ کرنا پڑا الیکشن سے ٹھیک ہے نا جی اگر آپ اسی طرح اب بھی الیکشنز ہولڈ کرائیں گے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اب چھوٹی سے ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے سے پہلے کچھ ریفارم کی ضرورت ہے تاکہ اس سے اعتماد سازی ہو سکے چھوٹی میں سمجھا نہیں کس طرح کی ریفارم مطلب الیکشن دوبارہ وہی نہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا اس سے پہلے کیا 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 جائے کہ ریپیٹ نہ ہو یہ اپیسوڈ دیکھیں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ ہوا وہ دوبارہ نہ ہو وہ دوبارہ دور آیا نہ جائے دیکھیں پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں سن میں الیکشنز ہوتے ہیں لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں تو یہی ترتیب اگر بلوچستان میں ہو تو لوگوں کو وہ بھی پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے ان سے کم پاکستانی تو نہیں ہے وہ تو بائی چوئیس پاکستان میں شامل ہوئے ٹھیک ہے نا جی تو ان کو پورا حق ہونا چاہیے جس کو بھی اب میرے علاقے میں اگر لوگ ووٹ کے ذریعے میرے خلاف کسی اور کو الیکٹ کروا جاتے ہیں اور درست الیکشن ہو مجھے خوشی ہوگی اور میں اس کو ویلکم کروں گا اگر وہ مجھے الیکٹ کرواتے ہیں اور ہماری پارٹی کے دیگر میمبرز کو الیکٹ کرواتے ہیں تو میرا خیال ہے سب کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ عوام نے اپنی مرضی سے ووٹ کے ذریعے ہمیں کامیاب کیا مگر ایسا نہیں ہو رہا آپ کے سامنے ہے ہم لوگ پچھلے نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کے بعد بلوچستان کی مینن سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے پائیکوٹ کیا تھا ہم الیکشن پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے مگر جب ہم بنے انہوں نے اس چیز کو ویلکم کرنے کے بجائے ہمیں تو الیکشن میں جانے ہی نہیں دیا کنہوں نے انہوں نے کنہوں نے ویل انشور کے الیکشنز ہوں گے ویلکل وہاں تو آپ کو جانے نہیں دیا ڈیرہ بکٹی کے ایک لاکھ پچھتر ہزار آئی ڈی پیز ہیں آج بھی اپنے گھروں سے باہر ہے پنجاب سندھ بلوچستان کے اکیس ازلا میں آباد ہیں بے یاروں مددگار آج تک یارہ سال کے طویل عرصے میں کوئی آئی ڈی پی کیمپ نہیں بنا ہوا ان کے لیے یہ زیادتی نہیں ہے وہ بلوچستان کے لوگ ہیں کے پی میں جو ڈسپلیس لوگ تھے ان کے لیے آئی ڈی پی کیمپس بنے میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے اچھے حالات تھے ان کے وہاں مگر کم یا زیادہ ان کے لیے وہاں فیسیلیٹیز موجود تھیں ہیلتھ کی ایڈوکیشن صاف پینے کا پانی تھوڑا بہت راشن اور ٹینٹ سٹی جو بنائی ہوئی تھی مگر ان کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم تو آج آپ کے شو کے تبسل سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جستس پاکستان کو اس خود نوٹس لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو بتانا چاہیے ہم نے تو ابھی بھی گورنمنٹ کو ان ریٹن لکھا ہے کہ بھائی یہ لوگ آپ ان کو ووٹ سے دور رکھ رہے ہیں یہ زیادتی ہے یہ ان کا کونسٹیوشنل رائٹ آپ ان سے چھین رہے ہیں اور کس کمپیسٹی میں چھین رہے ہیں ان کو بیفور الیکشن لے جانا چاہیے وہ فیلال مصروف ہیں خط و خدابت میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس دفعہ بھی ووٹ کا حق ملے گا آپ سمجھتے ہیں کچھ ریفارم ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے کیا ہونی چاہیے تاکہ انشور کیا جا سکے کہ لوگوں کو رائٹ ملے اور وہ لوگ جو ڈیو الیکشن پروسس میں یا پولٹیکل پروسس میں مین سٹریم نہ ہونے کی وجہ سے ڈسگنٹرل ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ بن سکے دیکھئے جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لوگوں کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے آپ چھوڑیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں چھوڑیں گے پشلی دفعہ ساؤت بلوسستان میں کہیں پانچ سو پی ایم پی بن رہے کہیں بارہ سو پی بن رہے شاید اس دفعہ اس سے بھی کم ووٹ ہوں گے شاید لوگ نکلیں ہی نہ شاید دوسری سائٹ پہ بھی یہی ہو کہ لوگ نکلیں ہی نہ آپ دیکھیں نا اچھا تو تب لگتا ہے کہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے اور ووٹ ڈالیں ووٹنگ ریشو اتنا آئے ہو کہ آپ بولے کہ واقعی لوگوں نے اپنا ووٹ کا استعمال کی ہے جب لوگ مایوسی کی عالم میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں جب ہمارا ووٹ کا ہم سے حق کی چھینہ جا رہا ہے تو وائل ٹو گو اچھا ایک تو ووٹ میں دوسرا یہ آپ بتائیں کہ پاتھوے کی ہے تاکہ ہم اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے ختم کریں اور پھر آگے بعد دیکھیں پاتھوے بلوستان میں فوری طور پہ بیسک رائٹس لوگوں کو دینے چاہیے ہیں بلا تفریح شاہے وہ جو بھی ایریا ہو شاہے وہ گوادر سائیڈ ہو شاہے وہ پنجاب کے ساتھ جو بلوستان کا باٹر لگتا ہے وہ ہو شاہے وہ کی پی کے ساتھ لگتا ہے وہ ہو شاہے وہ اغوانستان کے سائیڈ لگتا ہے وہ ہو شاہے وہ ایران کی طرف سب کے لیے جو بیسک رائٹس ہیں وہ پور فل دینے چاہیے ہیں رسٹور کرنے چاہیے ہیں بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ نواب زادہ شاہزین بکٹی نے بڑی سائر حسل گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے کیا کیا اقتماد کیے جانے اور جن ریفارمز کے بغیر آگے پیش رفت ہونا ممکن نہیں ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو بتائی گئے وہ لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں اور اس کے ہم آگے گفتگو جاری رکھیں گے فلال کے لیے اتنی